امیر بلاج قتل کیس میں اس وقت ایک بہت اہم حبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق لہور کے مشہور ڈون ٹیپو ٹرکا مالا کے بیٹے امیر بلاج ٹیپو کے قتل میں اس کے چودہ سالہ پرانے دوست سید ایسن شاہ کا ہی کردار ہے جی ہاں پولس کی حالیت تفتیش کے مطابق ایسن شاہ ہی وہ شخص ہے جس نے بلاج سے متعلق مقبری کی کہ وہ اس وقت کس شادی میں ہے اور زیادہ گارڈز بھی ہیں اس کے ساتھ یا نہیں اس نے بلٹ پروف جیکٹ بھی نہیں پہنی اور اس طرح اس نے بلاج کے قتل میں پوری پوری معاملت کی لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جگری دوست جو کہ ایک فیملی کی حیثیت رکھتا تھا جس پر شاہد بلاج اپنے گارڈز سے بھی زیادہ بروسہ کرتا تھا اس کی اتنی بیانک دوکھا دے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پولس اس شخص تک کیسے پہنچی جو کہ ہوت بلاج کے قتل کیس میں اب تک سب سے زیادہ آگے تھا اور مختلف انٹرویوز میں بھی اس کے لیے انصاف کی اپیلے بھی کر رہا تھا لیکن ان سب سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ امیر بلاج ٹیپو کون تھا اور اس کے قتل میں کسی کو کیا دلچسپی تھی دوستو دراصل یہ سارا معاملہ سالو پرانی دشمنی کے تحت چلتا آ رہا تھا جس میں لہور کے مروف ٹرانسپورٹر اور ڈون بلہ ٹرکا والا اور ان کے دشمن گروہ ٹی فی بٹ اور گوگی بٹ کے نام شامل ہیں بلاج کے والی ٹیپو ٹرکا والا کو بھی گوگی بٹ گروہ نے ہی قتل کروایا تھا اس وقت بلاج پڑھائی کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا سال دوہزار دس میں لہور میں اپنے والد کے قتل کی حبر سنتے ہی اسے سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر واپس پاکستان آنا پڑا اور یہاں آتے ہی وہ ہاندانی دشمنی کے ان سارے معاملات کا حصہ بنتا چلا گیا جس کے بعد بدلے اور انتقام کی ایک لمبی کہانی شروع ہو گئی حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ امیر بلاج بھی لہور میں ایک بدماش اور گنڈے کے طور پر جانا جانے لگا جسے اپنے ساتھ گارڈز کی ایک پوری ٹیم رکھنی پڑتی تھی ہر وقت بلٹ پروف جیکٹ اور سیکیورٹی پروٹوکولز کے ساتھ سفر کرنا اس کے لائف سٹائل کا حصہ بن گیا تھا اسی دوران ایک دن اچانک اطلاع مسئول ہوتی ہے کہ امیر بلاج کو قتل کر دیا گیا ہے اس وقت وہ ایک دوست کی شادی میں شریک تھا اور اس وقت اس نے بلٹ پروف جیکٹ بھی نہیں پہنی تھی پولیس کو جیسے ہی اس قتل کے بارے میں اطلاع مسئول ہوتی ہے فوراں تفتیش کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے اور سب سے پہلے ٹیپو ہاندان کے پرانے دشمنوں ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ کی تلاش شروع ہو جاتی ہے پولیس کو معلومات حاصل ہوتی ہے کہ ٹیفی بٹ ملک سے فرار ہو گیا ہے اور گوگی بٹ پاکستان میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے تفتیش کا عمل آگے بڑھاتے ہوئے ان کے ملازمین کی گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں کئی ملازموں کے گرفتار ہو جانے کے بعد بھی پولیس کو اس سلسلے میں کوئی حاصل انفرمیشن نہیں ملتی اسی دوران پتا چلتا ہے کہ گوگی بٹ کا ایک ملازم جو کہ اس کا بوارچی تھا ابھی تک پولیس کے حدے نہیں چڑھا اس کے بعد اس کے بارے میں پتا لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ بلوچستان کے دور دراز کے گاؤں میں چھپا ہوا ہے پولیس اس کے پیچھے وہاں تک پہنچ گئی اور تین سے چار دنوں میں وہ بل آخر پولیس کے ہاتھ آ گیا اس بوارچی کا نام علی اسکر بتایا گیا ہے جس نے پولیس کو پہلے تفتیش میں تو کچھ نہیں بتایا لیکن بعد میں پولیس نے جب اپنے حاصل طریقوں سے اسے موں کھولنے پر مجبور کیا تو اس نے بتایا کہ امیر بلاج کا ایک دوست ٹی فی بٹ سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کو بلاج کے دوستوں کی تمام تصویریں دکھائی جائیں تو وہ اسے پہچان لے گا پولیس نے فوری طور پر بلاج کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور انہیں ساری صورتحال سے اگاہ کیا جس کے بعد بلاج کے بائی نے پولیس دپارٹمنٹ کو اپنے بائی کے تقریباً ساڑھ دوستوں کی تصویریں واتس اپ کر دی لیکن پولیس اس وقت شاکٹ ہو گئی جب بورچی اسگر علی نے ایک بھی تصویر فائنل نہیں کی اس کا کہنا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی وہ شخص نہیں ہے جو ٹی فی بٹ سے ملنے کے لیے آتا تھا پولیس نے دوبارہ بلاج کے بائی سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا کوئی اور دوست ایسا رہ تو نہیں گیا جس کی تصویر آپ نے سینڈ نہ کی ہو جس کے جواب بلاج کے بائی کا کہنا تھا کہ وہ بائی کے تمام دوستوں کی تصویر سینڈ کر چکا ہے البتہ ایک دوست جو ان کے لیے فیملی کی طرح ہے اس کی تصویر اس نے نہیں بیجی اسے لگا کہ اس دوست کی تصویر بیجنا گیر ضروری ہوگا اس لیے کہ وہ اس معاملے میں ملوث ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ وہ دوست تھا جسے بلاج کے بعد اس کی ماں اپنا بیٹا تصور کرتی ہے اور بلاج کا بائی بھی اسے بڑے بائی کی حیثیت دیتا ہے وہ دوست کوئی اور دوست نہیں بلکہ سید احسن شاہ ہی تھا جب بلاج کے بائی نے اس کی تصویر پولیس ڈپارٹمنٹ کو بیجی تو فوراں ہی علی اسگر نے اس کو پہچان لیا علی اسگر نے پولیس کو پوری تفصیل بتائی کہ کس طرح یہ شخص ایک ملک سہیل نامی شخص کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر ٹی فی بٹ سے ملنے کے لیے آتا تھا اور اپنا موبائل فون بھی اپنے ساتھ نہیں لاتا تھا تاں کہ کوئی اس کی لوکیشن ٹریز نہ کر لے اس ساری تفتیش کے فوری بعد ہی پولیس حرکت میں آئی اور احسن شاہ کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا دوستو اس کے آگے کی تفصیلات خود احسن شاہ نے پولیس کو دورانے تفتیش بتائی تھی جن کے مطابق جب بلاج کو قتل گیا گیا اس وقت وہ سعودی عرب میں مجود تھا جہاں اس کا بلاج سے موبائل فون پر رابطہ تھا اسی نے شوٹرز کو بلاج کے مطلق اس دن کی ساری تفصیلات بتائی اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاج کے بیس پرینڈ نے آخر ایسا کیوں کیا کیا وہ اس سے حسد کرتا تھا یا پھر یہ کسی قسم کا انتقام تھا یا پھر وہ بلاج کو مروا کر اس کی جگہ لینا چاہتا تھا پولیس کو تفصیل بتاتے ہوئے احسن شاہ نے بتایا کہ اس نے ٹی فی بٹ کے گروپ سے پورے پانچ کروڑ کی ڈیل کر رکھی تھی جس کے مطابق قتل سے پہلے اسے پچاس لاکھ اڈوانس دیے گئے اور وہ عمرہ کرنے سعودی عرب پہنچ گیا جبکہ باقی کی رقم اسے قتل کے بعد ادا کی جانی تھی اس دوران اس کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ ان کے شوٹرز کو بلاج کے متعلق ساری انفرمیشن دیتا رہے جس کے بعد مناسب موقع دیکھ کر وہ لوگ اسے شوٹ کر دیں گے دوستو سب کچھ ان کے بنائے گے منصوبے کے مطابق ہی ہوا اور بلاج کو اس کے ایک دوست کی شادی میں شرکت کے دوران شوٹ کر دیا گیا جس کے بعد قاتل کو بھی اس کے ساتھیوں کی طرف سے مار دیا گیا تاں کہ اس کے پکڑے جانے یا سچ اکل دینے کا امکان ہی نہ ہو قتل کے بعد کی تمام صورتحال بہت ہی افسوسناک ثابت ہوئی جب سید احسن شاہ بلاج کے گھر والوں کے ساتھ مل کر نہ صرف اس کی موت کا ماتم مناتا رہا روتا رہا جنازے میں شامل ہوا بلکہ اس کے لیے انصاف کا مطالبہ بھی کرتا رہا ویڈیا کو دیئے گئے انٹرویوز میں اس کا کہنا تھا کہ بلاج ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا نوجوان تھا اسے اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے تھا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ پولیس سے بلاج کے قاتلوں کو جل سے جل پکڑنے کا بھی کہتا رہا شاہد اسے پورا یقین تھا کہ وہ کبھی بھی پکڑا نہیں جائے گا جو بیان احسن شاہ نے پولیس کو دیئے اس سے پہلے یہ ایک انٹرویو میں بھی یہ کہہ چکا تھا کہ جس وقت بلاج کا قتل ہوا اس وقت وہ سعودی عرب میں تھا جہاں بلاج نے اسے کہا کہ اس کا دل بہت گبڑا رہا ہے جس پر اس نے اپنے دوست کی دل جو ہی کے لیے اسے ویڈیو کال پر روزہ رسول کی زیارت بھی کروائی لیکن بلاج لا علم تھا کہ اس کی اس بیچینے کی وجہ اور بلاخر اس کے اس دنیا سے جانے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ آستین کے سام جیسا اس کا ایک بہت پرانا دوست احسن شاہ ہی ہوگا دوستو پولیس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ احسن شاہ ایک ایسا شخص تھا جو شروع سے ہی طاقتور شخصیات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا تھا وہ حد اتنا دولت مند نہیں تھا لیکن وہ ان لوگوں سے ہمیشہ متاثر رہتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے بلاج سے دوستی کی لیکن اس کی یہ دوستی بلاج کی جان لے گئی احسن شاہ دولت اور حوص میں اتنا اندہ ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے دوست کی جان کے بدلے کروڑوں کی ڈیل کر لی لیکن وہ یہ بھول گیا کہ ہدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے دوستو فی الحال ابھی اس کیس پر کام جاری ہے اور مزید اطلاعات مسئول ہونا ابھی باقی ہے جس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ احسن شاہ ان سب میں کس قسم کی سزا کا حقدار ہے